اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو ورڈ آئی کیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلڈ بیک بیٹر ورڈ بی 3W کے بارے میں کہ کیوں میجر ڈیموکرسیز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس انیشیٹیو کو بنائیں گی اور اس کی کوسٹ کون بیئر کرے گا اور یہ مین آئیڈیا کس کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے فرسٹ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز بتائیں گے اور اس کے ساتھ اس کے ایمز بتائیں گے کہ بی 3W کے مین ابجیکٹیو کیا ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ انیشیٹیو یو ایس اور چائنا کے درمیان ایک زیرو سم گیم ہے تو ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائیک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چلتے ہاں اپنے ٹوپک کے طرف جون ٹوزن ڈی وان میں جی سیون کے سمیٹ کے دوران اس انیشیٹیو کو فرسٹ ٹائم اناؤنس کیا گیا سٹیٹ میں یونائیٹڈ سٹیٹ، کینیڈا، یوکی، فرانس، اٹلی، جرمنی اور جپان وغیرہ شامل ہیں یہ وہ بھی سٹیٹس ہیں جو کہ جی سیون کا حصہ ہیں اب ہم بات کریں گے کہ وائی میجر ڈیموکرسی سٹارٹ اس انیشیئیٹیو تو فرسٹ ان فور موسٹ اس کا پرپس ہے تو کاؤنٹر شائنہ اور آلانگ ویڈ دیت بی تری ڈیو سر از ای ویلیو ڈریون ہائی سٹینڈر اور ٹرانسپیرنٹ انفرسٹرکچر جو کہ میجر ڈیموکرسیز نے بنایا ہے بی تری ڈیو حقیقت میں ایک امریکن آئیڈیا ہے لیکن امریکہ نے اس انیشیئیٹیو کو اکیلے سٹارٹ نہیں کیا بلکہ اس کو جی سیون فورم پر اناؤنس کیا اس کو جی سیون جیسے ملٹی لیٹرال فورم پر اناؤنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ملٹیپل سٹیٹس اس کا حصہ ہو اور اس انیشیئیٹیو کو بیل کرنے میں اپنے انویسمنٹ پروائیڈ کریں بی تری ڈیو ایک فورٹی ٹریلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ ہے جو کہ زیادہ تر لو اینڈ میٹل انکم کنٹریز لائک ایشیا آفریکہ اور لیٹن امریکہ میں انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے لیے بنایا گیا اگر ہم بات کریں اس کے فورسٹ فیز کی تو ٹوٹل فورٹی ٹریلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ میں سے سیون ٹریلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ فورسٹ فیز میں یوز ہوگی جو کہ ٹو تھاؤزن تھرٹی فائف میں کمپلیٹ ہوگا اب ہم بات کریں گے اس کے ایمز ان ابجیکٹیوز کی دیٹ وائی میجر ڈیموکرسیز انیشیئیٹ بی تری ڈیویو کون سے ایسے مقصد ہیں جس کی وجہ سے یہ انیشیئیٹیو سٹارٹ کیا گیا تو سب سے پہلے ہے جی یہ انیشیئیٹیو ایک سوشو اکنامک انفرسٹرکچر انویسمنٹ ہے جس میں کلائمٹ چینج، کلین گرین انرجی پروگرامز، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ہیلتھ ان ہیلتھ سیکیورٹی، جنڈر ایکویٹی ان ایکویلٹی، ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس بیس انویسمنٹ جس میں ایڈوکیشن انڈ وومن ڈیویلپمنٹ شامل ہے کہ ساتھ ساتھ مارکٹ ڈیویلپمنٹ بھی شامل ہیں جی سیون سمیٹ کے دوران میجر ڈیموکرسیز نے یہ دیکھا کہ کوویٹ نائنگین کی وجہ سے لو اینڈ میڈل انکم سٹیٹس میں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ بہت کام ہے اور وہ انفرسٹرکچر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں سو ان کی یہ کوشش تھی کہ بروقت ان سٹیٹس کو انفرسٹرکچر پروگرام پروائیڈ کرنا تاکہ ان کی کمیوں کو پورا کیا جا سکے اس کے اتنی بڑی انویسمنٹ 40 ٹریلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ کو دیکھتے ہوئے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انیشیٹیو چائنہ کے بی آر آئی جو کہ 1 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے اس کو کاؤنٹر کر دے گا ان ایشیا فریقہ ان لیٹن امریکہ یہ انیشیٹیو ایک بلو ڈوٹ نیٹورک کی طرح ظاہر ہوا ہے جو کہ گلوبل نیٹورک پروائیڈ کرے گا تو لینڈنگ بیس فائننسنگ تو بیڈ روڈز بریجیز ایئر پورٹس پورٹس اور پاور پلانٹس یہ ڈیفرنٹ سٹیٹس کے درمیان ان سب چیزوں انفرسٹرکچر بلڈ کر کے ان کو ایک گلوبل نیٹورک میں چینج کر دے گا اب ہم بات کریں گے کہ کون ہے جو اس کی کوسٹ کو پورا کرے گا بی تھریڈیو ایک ویسٹرن انیشیٹیو ہے اور ویسٹرن ورڈ میں زیادہ تر کیپیٹل سٹیٹس ہیں کیپیٹل سٹیٹس زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ کو پرموٹ کرتی ہیں اسی لئے بی تھریڈیو میں جو انویسٹمنٹ ہوں گی اس میں زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ انیشیٹیو کو پرموٹ کیا جائے گا رادر دن سٹیٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ یا پبلک سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ جب بی تھریڈیو کی بات کی جائے تو ایک ایکنومک ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لئے زیرو سم گیم کہا جاتا ہے کہ بی تھری ڈیو بی آر آئی ایک زیرو سم گیم ہے بیٹوین چائنا اینڈ یو ایس لیکن چائنا نے بی تھری ڈیو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک زیرو سم گیم نہیں ہے اور جو بھی سٹیٹس بی آر آئی کا حصہ ہے وہ بی تھری ڈیو کا اگر حصہ بننا چاہتی ہیں تو وہ بن سکتی ہیں لیکن اینالیسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یو ایس ویل میک دس بی تھری ڈیو آزیرو سم گیم جو بی آر آئی کا حصہ ہے ان کو بولیں گی کہ وہ بی تھری ڈیو کا حصہ نہیں بان سکتی ابھی تک اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی تو ہم اس کو واضح طور پر نہیں کہہ سکتے جیسے جیسے مزید ڈیٹیلز ہمارے چینل کو ملے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ